بندہ خواہ کتنا بھی وہ good looking otherwise ہو لیکن جب اس کی چھائیاں بن جاتی ہیں تو وہ اس کی لوگ اچھی نہیں رہتی کچھ لوگ دھومے بیٹھیں گے ان کا رنگ چینج ہو جاتا ہے بلکل تینڈ ہو جاتا ہے سورج نکلنے کے ایک گھنٹے بعد والی اور سورج نکلنے غروب ہونے سے گھنٹے پہلے والی ان کے اندر چانسز زیادہ ہوتا ہے کچھ خواہتی ہی نہیں ہے کہ انہیں کھانے کو پورا نہیں ملا وہ خالی روٹی کھائی جانی انہوں نے وائٹیمن ای وہ آپ کی سکن کے اوپر بہت تیزی کے ساتھ رپیئر کرتا ہے اور آپ کی جو گھرو کرتا ہے دوبارہ اس کو بہتر کرتا ہے میں ہوں آپ کی حوست دوا خان ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ تک اچھے سے اچھے ٹاپک لے کے آئے ہیں آج ان کو مدو کیا ہے وہ ہیں ڈاکٹر شیزاد بسرا صاحب آپ سب کی جانیمانی شخصیت ہے ان سے بات کرتے ہیں ان سے آج میں بات کرنے والی ہوں چھائیوں پر تو خواتین توڑی ایلرٹ ہو جائے کیونکہ یہ ٹاپک بڑا ہے میں سلام علیکم سر علیکم اسلام کیسے آؤ الحمدللہ سر تھنکی سو مچ آپ آئے اور سر پہلے مجھے یہ بتائے گا چھائیاں بڑا ہی کومن ایشو ہو چکے ہیں خواتین کا تو میں سمجھتے ہوں سدیوں سے چلتا آرہا یہ مسئلہ تو پہلے تو مجھے آپ یہ بتا دیں کہ یہ چھائیاں ہوتی کیوں ہیں اور اگر یہ ہو جاتی ہیں تو یہ جاتی کیوں نہیں ہے جو ہماری سکن ہے نا اس سکن کے اندر سنسر ہوتے ہیں اور وہ دھوب کے ساتھ روشنی کے ساتھ وہ رسپانڈ کرتے ہیں وہ جو سنسر ہے وہ ایک کمپاؤنڈ ہے جس کو کہتے ہیں میلنن آپ نے دیکھا ہوا کچھ لوگ البینو ہوتے ہیں جنہیں پنجابی میں تو ہم وہ ککے کہتے ہیں یا ایسے کہتے ہیں ان کے کیا ہے اس کے اندر میلنن بنتا ہی نہیں ہے میلنن رسپانڈ نہیں کرتا جس کے ویسے ان کا کلر نہیں بنتا بنیادی طور پر وہ کلر لیس ہے کیونکہ ان کیا وہ پیگمنٹ نہیں بان رہا اچھا اب وہ بیچارے دھوب میں ان کو بہت ساری بیماریاں بھی آتی ہیں اچھا باقی لوگ جو ہے نا ایک جنیٹیکلی بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ جو نگرو ہیں باقی ہیں گورے ہیں ہر ایک کا کلر ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ ایک جنیٹیکلی بھی میلنن پرڈیوس کرنے کی اور وہ صرف ایک میلنن نہیں اس کے علاوہ بیشمار کمپونڈ ہوتے ہیں وہ جو جنیٹیکلی چلتا ہے کچھ لوگ دھوب میں بیٹھیں گے ان کا رنگ چینج ہو جاتا ہے بلکل تینڈ ہو جاتا ہے سر کچھ کے فیس پر گلو آنے لگ جاتا ان کی چیزیں رید ہونے لگ جاتا ہے میری امی ایسے ہیں میری ممین آنو ایسے تھی میری امی بنیادی طور پر وہ کوئٹا سے وہ سارے تو وہ ایک ریس اسی ہے بلکل کہ وہ جب دھوب میں بیٹھے ہیں تو وہ لال سرخ ہو جاتی ہیں ان کا نہیں چینج ہوتا ہے لیکن ہمارا جو دادکی سارا وہ جٹ وہ سارے وہ ہم تو دو دھوب میں بیٹھے ہیں تو ہم رنگ بدل جاتا ہے سارا اتنا ہو جاتا ہے تو یہ بھائی ریس بھی آتا ہے اچھا گورے چونکہ بہت زیادہ ان کا رنگ گورا ہوتا ہے تو وہ دیکھیں کہ وہ سن باتنگ باقاعدہ کرتے ہیں بلکل تاکہ وہ تھوڑی ٹیننگ کر لے تو وہ انہیں بڑا اچھا لگتا ہے دو طرح کے باتیں ہیں ایک تو یہ کہ ہم گھبراتے ہیں کہ دھوب میں نہیں جانا رنگ جو گہرا ہو جائے گا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے جو سب سے اچھے دوست ہیں آپ کا سب سے اچھا جو ڈاکٹر ہے آپ کی صحت کے لیے ایک بہت اچھے چیز ہے وہ سورج ہے سورج کی روشنی وہ آپ کے لیے بہترین ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ گرمیوں کی دوپہر میں بھی دھوب میں بیٹھے رہے ہیں یہ نہیں ہے یہ آپ نے اچھا کیا کلیر کر دے ورنہ لوگ سمجھیں کہ بسرا صاحب نے کہا چلو جی دھوب میں جا گا بیٹھ جو گرمی میں پی وہ آپ جو صبح و شام والی دھوب ہے نا وہ سردیوں کی ہو گرمیوں کی ہو وہ بہت کمال ہے جو سورج نکلنے کے ایک گھنٹے بعد والی اور سورج نکلنے غروب ہونے سے گھنٹے پہلے والی وہ والی دھوب بہت ہی کمال دھوب ہے اور اس کے اندر بھی کوشش کریں بازو چہرے پاؤں کچھ بانڈی کا پارٹ ایکسپوز ہو وہ میکسیمم ایبزاب کرتے ہیں اور اس کے اندر جو آپ کے ہارمون ہیں میلٹنن سورٹنن ان سب کا بیلنس کمال ہوتا ہے اس کے اندر اور جو کارٹی سول اس کو سٹریس ہارمون کہتے ہیں وہ نیچے آتا ہے لیکن دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہو کہ آپ کے جسم کے اندر ایک مقصود جگہ کے اوپر کارٹ اکٹھا ہو جاتا ہے جس کو چھائیاں کہتے ہیں خواتین کے یہ چیز یہ دھبا ماتھے کا دھبا یہ بڑا عجیب لگ رہا ہوتا ہے جو ایک لک میں ایک بہت اگلی لک دیتا ہے بنداخا کتنا بھی وہ گل لکنگ اور دروائز ہو لیکن جب اس کی چھائیاں بن جاتی ہیں تو وہ اس کی لک اچھی نہیں رہتی اور خواتین میں یہ تھوڑی ریشو زیادہ ہے اچھا یہ اچانک سے نہیں بنتی یہ میٹابولک ڈس آرڈر سے بنتی ہے یہ صرف دھوب میں جانے سے یہ بنتی نہیں ہے آپ کا میٹابولزم ڈیفرنٹ ہوا ہے اور اس کی میجر چیز کے آئے وائٹمائنز کی کمی ہے جو لوگ سبزیاں اور فروٹ بقاعدہ اچھے طریقے سے نہیں کھاتے ان کے اندر چانسز زیادہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھیں آپ کبھی جو بندہ بڑی بیلنس فوڈ لے اس کے آپ چھائیاں بہت کم دیکھیں گے لیکن جو لوگ کچھ خواتین ہوتی ہیں وہ ڈائیٹنگ کے چکر میں اپنی فوڈ کو ہی امبیلنس کر بیٹھتی ہیں کچھ خواتین ہے کہ انہیں کھانے کو پورا نہیں ملا وہ خالی روٹی کھائی جانی انہوں نے تو امبیلنس فوڈ کی وجہ سے یہ چھائیوں کا بھڑ جن اور یہ چھائیاں ایک دفعہ جب بن جاتی ہیں یہ ہارمولرڈ ڈیس آرڈر ہے ایک دفعہ بند جاتی ہیں پھر وہ فوری طور پر مو دھونے سے یا ایک آدھ سابر لگانے سے کریم سے وہ ٹھیک نہیں ہوتی یہ اس کا بقاعدہ ڈرمیٹالوجس کے پاس ہی آپ جائیں وہ بقاعدہ اس کے ٹیسٹ کرتے ہیں انیلسز کرتے ہیں کہ کاز کیا ہے لیکن سر جو نہ فوڈ کرے جیسے ہماری کئی خواتین ایسی ہیں گھرے لوں جن کی کوشش ہوتی ہے کہ گھر سے کوئی چیز نکلا ہے تو وہ مو پر لگ کے یہ ختم ہو جائے کوئی ایسا سسٹم ہے جی اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک گھریلو ٹوٹکا ہے جو سب خواتین ساری کر سکتی ہیں وہ کیا ہے ایک تو وائٹامن ای کے کیپسول آتے ہیں ایویان جیسے کہتے ہیں وائٹامن ای وہ آپ کی سکن کے اوپر بہت تیزی کے ساتھ رپیئر کرتا ہے اور آپ کی جو گرو کرتا ہے دوبارہ اس کو بہتر کرتا ہے آپ کو سائٹوکاینن چاہیے سائٹوکاینن ایک ہارمون ہے وہ ہارمون کیا کرتا ہے کہ وہ جو ڈیمیج سیل ہیں انہیں رپیئر کر دیتا ہے جو ڈیڈ سیل ہیں دوبارہ انہیں زندہ کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ پھر انٹائی آکسیڈنٹ کے طور پر بھی کام کرتا ہے اب یہ کہاں سے آئے گا یہ مرنگا کے اندر ہے تو مرنگا کے تازہ پتے یا مرنگا کا پاورڈر تو اس میں آپ کریں یہ کہ ایک حصہ مرنگا کا پاورڈر ایک حصہ اس میں ارکے گلاب روز ویٹر جیسے کہتے ہیں ایک حصہ فلر ارد جیسے عرفیں عام میں ملتانی مٹی کہتے ہیں ان تینوں کو مکس کر لیں اور اس کے ساتھ ایک جو ایویان کا یا وائٹمن ای کا کیپسول ہے وہ ڈال کے تو اب اور بھی بہتر کر رہا ہے تو اس کے اندر اگر ایلو ویرا جیل موجود ہے کیونکہ اس کے اندر سکن کو اوریجنل کے پیکنگ والی گھر کے اندر جو آپ کی ہویا ہے یا ہمارے دوست ہیں جو اریجنل بناتے ہیں جو سنتیٹک نہ ہو اریجنل والی تو وہ اس کے اندر شامل کر کے اس کو آپ ریگولر یوز کریں گے سکن کے اوپر ایزے ماسک یوز کریں گے تو یہ جو سکن ویسے بھی گلو کرنا شروع کر دے گی جو دھوک کے اثرات ہیں وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گے جو آپ کے ویسے سکن وہ تھوڑی رف ہوئی ہوگی وہ بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی اور جھریوں کے اثرات بھی اور یہ چھائیاں بھی آج سا ایسا کم ہونا شروع ہو جائے سر یہ بتائیں کہ ویک میں کتنی دفعہ یہ ہے دیلی لے سکتے ہیں دیلی لگا سکتے ہیں سیف ہے سیف ہے یہ اچھا سر مرنگا بتا دیں کہ یہ آسانی سے ہمیں مل جائے گا ان کے دیکھنے والے آپ کو باہر میں بھی پوچھیں گے تو بھی بتا دیں آپ دیکھیں آپ کسی بھی اچھے سٹور پہ یا میڈیکل سٹور پہ جائیں وہاں آپ کو مرنگا کے کیپسول بھی مرنگا کی چائے بھی مرنگا کیا ڈرائی پاؤڈر بھی آپ مل جائے گا یہ میری ریسرچ ہے لیکن الحمدللہ اب ہر سٹور کے اوپر اویلیبل ہے بہت شکریہ سر آپ کا سویئرز یہ تھے ہمارے سار بسرہ صاحب ان سے ہم نے ڈسکس کیا باؤٹ چھائیاں کے چھائیاں کیا ہیں I know خواتین کے لئے بہت بڑا مسئلہ ہے یہ تو اس ویڈیو کو خواتین لازمی دیکھئے گا اپنے فیڈبیک سے ہمیں اگاہ کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کوئی کوئیسٹن ہو تھا وہ بھی کر سکتے ہیں تب تک کے لئے اپنی حسد وقتان سے زیادت دیجئے نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ